دوستو اکثر ہم لوگ سنتی رہتی ہیں کہ فلا سکس کو فلا جگہ پر بہت سارا خزانہ ملا ہے یا فلا سکس کو زمین میں دبا ہوا بہت سارا مال ملا ہے لیکن آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے سکس کا سچا واقعہ بتانے والے ہیں جس کو اپنے باپ کی خدمت کرنے کے بدلے میں اتنا بڑا خزانہ ملا کہ جس کے بارے میں جان کر اور سن کر آپ لوگ بھی حیران رہ جاؤ گی اس لئے آج کے یہاں ویڈیو آپ سبھی کے لئے بہت خاص ہے آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ بھی اپنے والد سے محبت کرتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک کریں اور مہربانی کر کے سیر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہاں ویڈیو پہنچ جائیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں کسی زمانے کی بات ہے ایک سکس تھا جن کے تین بیٹے تھی جب اس کے بیٹے زمان ہو گئی تو وہ سکس بوڑا ہو گیا ایک دن اچانک وہ سکس بیمار ہو گیا اور بیماری بھی ایسی تھی کہ جو ٹھیک ہونے کا نامی نہیں لے رہی تھی اس کو ہر جگہ پر دکھایا گیا مگر اس کی بیماری ٹھیک نہیں ہوئی یہاں دیکھ کر بوڑے باپ نے سوچا کہ مجھے اپنے جیتے جی ہی اپنے بیٹوں کے درمیان اپنے ساری دولت کا بنتوارہ کر دینا چاہیے تاکہ آگے چل کر ان میں کسی بھی طرح کا کوئی لڑائی جگڑا نہ ہو بس یہی سوچ کر پھر ایک دن اس بوڑے باپ نے اپنے تینوں بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور خانستے ہوئے کہنے لگا کہ بیٹوں تمہیں پتا ہے کہ میں اپنے زندگی کے آخری کا گار پر ہوں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس میں جتنی بھی دولت ہے جتنی بھی زائداد ہے وہ میں تم تینوں بھائیوں میں برابر برابر تقسیم کر دوں تاکہ کسی کے ساتھ بھی کوئی نائنصافی نہ ہو آپ دوستو اس سخص کے جو تین بیٹے تھی ان میں جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا اس کے دل میں دنیا کی دولت کا کوئی بھی لالس نہیں تھا بلکہ وہ اپنے باپ کا بہت فرما بردار تھا یعنی کہ وہ اپنے باپ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا اس لئے وہ ان کی خدمت ہی کرنا چاہتا تھا دوسری طرح پس کے جو دونوں بڑے بھائی تھی انہوں نے جیسے ہی باپ کے موہ سے یہ بات سنی تو وہ بہت زیادہ خوش ہو گئی یعنی کہ انہوں نے جیسے ہی سنا کہ باپ نے اپنی زائداد کے بارے میں بات کی ہے تو وہ خوشی سے جھوم اٹھی اور فوراں کہنے لگی کہ ابباجان آپ نے یہاں فیصلہ تو بلکل ٹھیک کیا ہے آپ کو یہاں کام تو فوراں ہی کر دینا چاہیے کیونکہ وقت کا کچھ پتہ نہیں ہے آج آپ ہمارے درمیان موجود ہیں کیا پتہ کل آپ ہماری بیچ میں موجود نہ ہو اس لئے آپ جلدی کر کے یہاں کام کر دیں اس کے ساتھ ہی وہ دونوں بڑے بھائی یہاں بھی کہنے لگی کہ ابباجان آپ کے زائداد اتنی زیادہ نہیں ہے کہ ہم تینوں بھائیوں میں برابر بڑھ سکی اس لئے اگر آپ اپنے زائداد ہم دونوں بڑے بھائیوں کے نام کر دیتے ہو تو ہم اپنے چھوٹے بھائی کا پورا دھیان رکھیں گی یعنی کہ اس کو کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دیں گی دوستو اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ اگر چھوٹا بھائی چاہتا تو وہ اپنے بڑے بھائیوں کی اس بات پر اتراج کر دیتا ان سے لڑائی جگڑے کی بات کرتا اور کہہ سکتا تھا کہ بابا کی دولت پر میرا بھی برابر حصہ ہے میں آپ کو اپنا حصہ نہیں دوں گا لیکن جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ چھوٹے بھائی کے دل میں دنیاوی دولت کی محبت نہیں تھی یعنی کہ اس کو باپ کی زیادہ سے پیار نہیں تھا بلکہ اس کو تو اپنے باپ سے محبت تھی وہ تو اپنے بڑے باپ کی خدمت کرنا چاہتا تھا اس لیے بڑے بھائیوں کی ان باتوں کو سن کر وہ کہنے لگا کہ آپ ٹھیک کہتے ہو آپ دونوں ابا جان کی ساری زیادہ رکھ لو یہ ساری دولت تم اپنے پاس میں رکھ لو لیکن میری دولت تو میرا بڑا باپ ہے مجھے تو ان کی خدمت کرنی ہے مجھے تو ان کی زندگی سے پیار ہے اس کے بعد میں دونوں بڑے بھائیوں نے باپ کی ساری زیادہ کو اپنے نام کروا لیا اور باپ کی ساری دولت کو آپس میں برابر برابر بانٹ لیا اور پھر کچھ دن گزرے کہ وہ دونوں بھائی باپ کا گھر چھوڑ کر کہیں دور چلے گئی ادھر وہ چھوٹا بیٹا اپنے بڑے باپ کے ساتھ میں خود پیار اور محبت کے ساتھ میں رہنے لگا ایک دن باپ نے اپنے چھوٹے بیٹے سے کہا کہ بیٹا تو نے میری جائدان میں سے حصہ کیوں نہیں لیا تو بھی میری دولت میں سے اپنا حصہ رکھ لیتا تو بھی کچھ پیسے لے لیتا تجھے بھی تو ان کی ضرورت ہے تو اس پر وہ چھوٹا بیٹا کہنے لگا ابباجان مجھے دنیاوی دولت سے کوئی لگاو نہیں ہے مجھے تو آپ کا ساتھ آئیے میں تو آپ کی خدمت ہی کرنا چاہتا ہوں مجھے تو اللہ پا کسی کا انام دے گا اس کے بعد میں وہ چھوٹے بیٹے نے سچ میں اپنے بوڑے باپ کی اتنی زیادہ خدمت کی کہ وہ بیمار باپ کچھ دنوں میں پوری طرح سے ٹھیک ہو گیا اور پھر دونوں باپ بیٹے خوشی خوشی کے ساتھ رہنے لگے چھوٹے بیٹے کی اتنی خدمت دیکھ کر بوڑا باپ ہر وقت اٹھتا بیٹھتا سوتا جاگتا دعائی دیتا تھا بیٹا محنت مزدوری کرتا اور اپنا اور اپنے بوڑے باپ کا پیٹ پالتا رہا اسی طرح سے چلتے چلتے کئی سال گزر گئی ایک دن وہ چھوٹا بیٹا سویا ہوا تھا کہ اس کو اپنے خواب میں ایک نورانی چہرہ نظر آیا وہ ان کا چہرہ تو ساپ نہیں دیکھ سکا تھا مگر وہ نورانی چہرے والے بجرگ ان سے کہنے لگا بیٹے پھلا جگہ پر جاؤ وہاں پر دس اسرفیاں ایک پیڑ کے نیچے دبی ہوئی ہیں تم ان کو باہر نکال دو جن سے تمہاری اور تمہاری باپ کی جندگی بدل جائے گی تو یہاں سن کر وہ چھوٹا بیٹا کہنے لگا کہ کیا ان اسرفیوں میں برکت ہے تو یہاں سن کر وہ نورانی چہرے والے بابا کہنے لگے کہ ان میں برکت تو نہیں ہے تو یہاں سن کر چھوٹے بیٹے نے کہا کہ پھر مجھے ایسی اسرفیاں نہیں چاہیے میں ایسے پیسے نہیں لے سکتا جن میں برکت نہ ہو مجھے صرف برکت والے پیسے ہی چاہیے پھر دوسری رات بھی وہیں نورانی چہرے والے بابا پھر سے چھوٹے بیٹے کے خواب میں نظر آئی اور کہنے لگے کہ بیٹے فلا کھیت میں جاؤ اور وہاں پر ایک پیڑ کے نیچے سو اسرفیاں رکھی ہوئی ہیں وہ جا کر اٹھا لو تمہاری زندگی بدل جائے گی تو یہاں سن کر چھوٹے بیٹے نے پھر سے کہا کہ کیا ان میں برکت ہے تو وہ کہنے لگے کہ ان میں برکت تو نہیں ہے تو یہاں سن کر چھوٹے بیٹے نے پھر سے کہا کہ مجھے ایسے پیسے نہیں چاہیے جن میں برکت نہ ہو اس طرح سے اس نے پھر سے منع کر دیا پھر تیسری رات ہوئی اس سکت کی جیسے ہی آنکھ لگی تو وہی نورانی چہرے والے بابا پھر سے آئی اور کہنے لگے بیٹا فلا جنگل میں جاؤ اور وہاں پر صرف ایک اثرفی رکھی ہے جا کر اس کو اٹھا لو تو یہاں سن کر اس نے پوچھا کہ کیا اس میں برکت ہے تو وہ کہنے لگے کہ ہاں اس میں برکت ہے یہاں سن کر وہ چھوٹا بیٹا خوش ہو گیا اور صبح اٹھ کر اس نے یہاں خواب اپنے بوڑے باپ کو بتایا بوڑا باپ کہنے لگا بیٹا مجھے یہاں خواب تو بالکل سچ لگ رہا ہے تم اس جگہ پر جاؤ اور جا کر وہ اثرفی اٹھا لاؤ پھر وہ لڑکا اس جگہ پر گیا اور جا کر بتائیوی جگہ کو کھودنے لگا تھوڑی دیر بعد ہی اسے سچ میں ایک اثرفی دکھائی دی یہاں دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا پھر اس نے وہ اثرفی اٹھائی اور اس کو لے کر سیدھا بازار چلا گیا اور اس اثرفی سے اپنے باپ کے لیے ایک مچھلی خرید لی پھر مچھلی لے کر وہ اپنے گھر آیا گھر پر اس نے جیسے ہی مچھلی کے پیٹ کو چاک کیا تو اس میں سے دو لال نکلی جن کی قیمت ایرے سے بھی زیادہ ہوتی ہے یہاں دیکھ کر وہ بہت زیادہ خوش ہوا اور اپنے والد کو اس کے بارے میں بتایا بوڑا باپ یہاں سن کر کہنے لگا سبحان اللہ بیٹی اللہ نے تمہاری خدمت کے بدلے میں تمہیں یہ انام عطا کیا ہے تو یہاں سن کر بیٹے نے کہا بلکل اببا جان آپ نے بلکل حق بات کہی ہے پھر بوڑا باپ کہنے لگا بیٹے ان دونوں لال کو لے کر اب تم بزار میں جاؤ اور ان کو بیٹ جاؤ اور ہاں ان کی صحیح قیمت لیتے آنا پھر وہ بیٹا ان دونوں لال کو لے کر ایک جہری کے پاس پہنچا جہری نے جیسے ہی وہ لال دیکھی تو اس کی آنکھیں چکرا گئی اور کہنے لگا اے سکس یہاں تو بہت زیادہ قیمتی ہیں اگر میں تم کو میرے سارے زیور بھی دے دوں تب بھی اس کی قیمت ادا نہیں ہوگی میری حیثیت نہیں ہے کہ میں ان کو خرید لوں اس لئے تم ان کو لے کر وقت کے بادشاہ کے پاس لے جاؤ وہیں تم کو ان کی صحیح قیمت دے سکتی ہیں پھر وہ سکس ان لال کو لے کر وقت کے بادشاہ کے پاس پہنچا بادشاہ نے جیسے ہی وہ لال دیکھی تو وہ بھی حیران رہ گیا پھر بادشاہ نے ساٹھ ہزار دینار دے کر ان دونوں لالوں کو خرید لیا ہم آپ کو بتا دیں کہ اس زمانے میں دینار سونے کی ہوا کرتی تھی اور اس زمانے میں ساٹھ ہزار دینار بہت زیادہ ہوا کرتی تھی پھر وہ لڑکا ان پیسوں کو لے کر خوشی خوشی اپنے گھر آیا اور ساری دولت آ کر اس نے اپنے باپ کے حوالے کر دی پھر جیسے ہی رات ہوئی تو وہی نورانی چہرے والے بابا پھر سے اس سخص کے خواب میں آئی اور کہنے لگی اے لڑکے تم بہت سمجھدار ہو اور ایک نہایتی اکل مند اور فرمابردار بیٹی ہو تم نے جائدات کے بدلے میں اپنے باپ کو چنا تم نے اپنے باپ کی خدمت کی اللہ کو تمہارا یہ حکام اتنا زیادہ پسند آیا کہ اللہ نے تم کو دو قیمتی پتھر یعنی دو لال سے نواز دیا اور تم نے جو اصرفیاں چنی تھی وہ برکت والی چنی تھی اسی وجہ سے اللہ نے تمہاری اصرفی میں اتنی برکت ڈال دی کیونکہ برکت والے پیسوں میں اللہ تعالی ہمیشہ خوب اضافہ کرتا ہے برکت والے پیسے جنگی میں کبھی بھی ختم نہیں ہوتی ہیں اے لڑکے تم نے اکلمندی دکھا کر جس چیز کو چناتا اسی کی وجہ سے اللہ تعالی نے تم کو اتنی ساری دولت سے نوازا ہے اور یاد رکھنا بوڑے باپ کی خدمت کرنے کا یہ ہے تو صرف دنیا کا ہی انام ہے کل آخرت میں تو تم کو اس سے بھی کہیں جادہ بڑا انام ملنے والا ہے اب جاؤ اور جا کر ہشی خوشی کے ساتھ میں اپنے باپ کے ساتھ میں جنگی گزارو پھر صبح اٹھ کر اس لڑکے نے یا خواب اپنے باپ کو سنایا اسی وجہ سے اللہ تعالی نے تمہیں یہ سب کچھ نوازا ہے ان سے اللہ دیکھنا تمہارے ان پیسوں میں ہمیسہ برکت ہوتی رہے گی پھر چھوٹے بیٹے نے ان پیسوں سے اپنا یہ کاروبار شروع کیا اور ساتھ اس ساتھ وہ اپنے بوڑے باپ کی خدمت بھی کرتا رہا دوسرے نوکر چاکر کبھی بھی ان کی خدمت کے لیے آگے نہیں آتی بلکہ وہ چھوٹا بیٹا خود اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کو کھانا کھلاتا اور ان کی خدمت کرتا جس کی وجہ سے اس کے کاروبار میں خوب برکت ہوتی رہی اور ادھر وہ دونوں بڑے بیٹے جو باپ کی دولت لے کر گھر چھوٹ کر کہیں چلے گئے تھی وہ دونوں بھوکے اور ننگے ہو کر واپس آئے اور باپ اور بھائی سے معافی مانگنے لگے اور گڑ گڑانے لگے پھر باپ اور بھائی نے ان کو بھی اپنے ساتھ میں رکھنا شروع کر دیا